اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب میں آپ سے مقابل ہوں صرف اور صرف آپ سے سب سے پہلے تو ہماری طرف سے ایک عوام کی طرف سے آپ کو دل کی کہرائیوں سے مبارک بات آپ کی بائیس سالہ جدو جہد سلسل جدو جہد بلاخر کامیاب ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملک کی تقبیر بدلنے کے لیے چن لیا ہے ہم نے جب پاکستان چھوڑا تھا اس وقت پاکستان انتہائی مقدوش اور تباہ کو نالات دیتا وزیر اعظم آج کل کا وزیر اعظم جیل میں ہے اس کی بیٹی فورجری گیس میں جیل کر رہی ہے ملک کا وزیر خزانہ فینینس مینسٹر اشتہاری ملزم قرار دیا جا چکا ہے وہ مفرور ہے ان کے وزیر اعظم کے دونوں بیٹے لندن میں عیش کر رہے ہیں وہ بھی مفرور قرار دیا جا چکے ہیں ان حالات میں پاکستان کی عوام نے صرف اور صرف آپ کو اپنا رہنما اور لیڈر چن لیا ہے اپنا فرض نبھا دیا ہے اب آپ کا فرض اور قرض ہے کہ آپ پاکستانی عوام کی امنگوں پر پورا اتریں ان کی اعتماد کو پورا پورا کمل کریں جو آپ نے مینیفیسٹو دیا ہے جو آپ نے اپنی تقریروں میں فرمایا ہے حضرت عمر اور حضرت علی کے تذکرے کیے میں چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان کی تقدیر بدل دیں مہاتیر محمد طیب اردوگان اور نیلسل منڈیلا دی ایک انتشان تھے ان لوگوں نے اپنے ملک کی تقدیر بدل دی پوری پاکستانی قوم آپ سے توقع کرتی ہے کہ آپ بھی انہی لیڈروں کی طرح ثابت قدم ہو اور پاکستان کو انشاءاللہ وطالہ آپ کی رہبانی میں آپ کی ریڈرشپ میں پاکستان کو ترقی ملے گی پاکستان خوشحال ہوگا آپ سے دو تین گدارش ہے مختصرن گدارش آپ سے گدارش ہے کہ یہ آپ کریں ایک ادنا سی گدارش ہے پہلی گدارش یہ ہے the accountability should be across the world no one should be left کبھی بھی مسئلہ دندیسی کا شکار مت ہونا امران خان اگر آپ نے مسئلہ اندیسی کا شکار ہوئے اور بیرونی قوتوں کے دباؤں میں آئے اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اس کو پکڑ لو وہ یقین کریں آپ بھی راندے ترگا بن جائیں آپ بھی بہی اشار ہوگا جو بخیہ لوگوں کا ہوا بار آپ سے گزارش ہے آپ ایک ایک کچھ لٹیرے ڈاکو چور کا اتصاب کریں جس نے اس ملک کو نوٹا ہے یہ میری ایک گزارش ہے اکاؤنٹو بلیٹی شوڑ بی اکراوس ڈا بوڈ نمبر ون پاکستان کی تاریر بدلنے کیلئے دوسرا مشورہ مشورہ صرف یہ ہے کہ اپنی تمام تر توجہ صرف ون پوائنٹ ایجنڈے پہ دیں اور وہ ون پوائنٹ ایجنڈہ ایک ادنا سی رائے میں دے رہا ہوں کہ آپ جو ہنڈرڈ او بلین بلین بی بوائنٹ بلین او ڈالر جو ان لوگوں نے لوٹے ہیں ان جور ڈا کو پانچیا نے اس کو آپ واپس لائیں اس بلک میں لائیں میری بات آپ اور سے سننے عمران خان آپ کو ہر حالت میں جو بلین او ڈالر باہر پڑے ہیں پاکستان بلین ڈالر پاکستان کا خانصہ کتنا ہے سو بلین ڈالر ہنڈرڈ بلین ڈالر کچھ بھی نہیں ہے پینٹ کے برابر ہیں جو باہر پڑی دولت ہے اس دولت کو آپ نے یہاں لانا ہے کرس چکانا ہے کسی آئی ایم ایف اور ورلڈ بیگ سے کوئی کرزہ نہیں لینا اور اس دولت کو ہر حالت میں اپنے پاس سالہ منشوبے کے اندر یہ منشوبہ بنا لے لے صرف اور صرف دولت کو پاکستان لانا ہے انشاءاللہ تعالی وہ پیسے جب آئیں گے پاکستان معاشی طور پر بہت استحقام آئے گا جب پاکستان معاشی طور پر استحقام آؤ ہوگا آپ کے پاس پھر آپشن ہوگے کہ ہم حیل پر تعلیم پر اور مختلف پولیس ریسورسل پر فورش پر اور تمام سرائیبر آپ خرچ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا پیسری اور آخری گزارش یہ ہے آپ سے عمران خان صاحب انجینئر سید زیاور ایمان کا تعلق کراچی گھر سے اردو سپی لپنے سے آپ کو کراچی والوں نے موٹ دے دیا ہے آپ کو چن لیا ہے آپ پر لازم ہے کہ کراچی کو اگنور بھت کیجئے گا کراچی کو جس نے اگنور کیا پور راندے درگا بنا آج آپ کے پاس الحمدلللہ انجینئر حجی بھارو انجینئر جیسے مخلص جو بگننگ سے روز اپل سے آپ کے ساتھی ہیں انتہائی ماندار انتہائی مخلص ہیں آپ سے یہ آپ کو مچورے دیں گے ہم بھی ان سے کانٹیکٹ نہیں ہیں کراچی کو اگنور بھت کیجئے گا کراچی کو آپ توجہ دیجئے یہ منی پاکستان ہے اور جو منی پاکستان استحقام ہوگا تو آپ یقین جانے کہ آپ کو کراچی والے سر پہ بٹھائیں گے گود میں لیں گے اور آج انشاءاللہ تعالی جب آپ کراچی کی سپورٹ حاصل ہوگا آپ کو پورے پاکستان سے کوئی نہیں ہلا سکتا یہ میرا آپ کو پر خلوس بچورہ ہے کہ آپ کراچی کو مت بھولیے گا مختصر آپ بہت مبارک اللہ تعالی نے آپ چن لیا ہے اللہ تعالی نے آپ کو اس قوم بدلنے کا موقع دے دیا ہے تبدیلی ابھی نہیں آئی ہے اور آپ کہتے نا کہ پاکستان تبدیلی آگئی ہے تبدیلی انشاءاللہ تعالی اب آئے گی آپ کی قیادت میں تبدیلی آئے گی السلام علیکم خیال رحمان بارسلونا اسپیر